بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک کیونکہ عید کا دن ہے تو ہر گھر میں شرقورمہ بنایا جاتا ہے تو میں نے سوچا آج میں آپ کو شرقورمہ کی ریسیپی دوں جو کہ بہت ہی آسان ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک ریسیپی دے چکی ہوں یہ میری دوسری ریسیپی ہے آپ دیکھئے گا یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور وہ میری ریسیپی بلکل ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس طرح سے ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ بہت پسن آئے گی اس کا ٹیز بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ہم نے اس میں فرائش کریم کا یوز کر آئے تو یہ بہت ہی مزیدار شرقورمہ ہمارا بنا ہے چلیں اب ہم اس کو بنانے کیلئے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ڈالیں گے اور یہ اتنا آسان ہے بہت کم انگریڈینز میں اور آپ فٹا فٹ اس کو تیار کر لیں گے اور ایک کلو دودھ میں میںنے آپ کے حقینت میں اور اور ایک کلو دودھ میں ہمیں جے ایک کپ شووئیا برابر آتا ہے اور یہ پچاس گرام harmony اس میں گھی لے لیں گے یعنی کہ ایک چھٹاک اور بادام پسٹے تو آپ جتنے چاہے لے سکتے ہیں اس میں آپ مزید کاجو وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور کشمچ بھی لگے لیکن میں اس کے اندر بادام اور پسٹے ڈال رہی ہوں اور یہ میں نے کھجور لے لیے جس کو میں نے پانی میں بھیگا دیا تھا اور پھر میں نے اس کو سلائچ میں کاٹ لیا ہے اور بادام پسٹوں کو بھی میں نے پانی میں بھیگا دیا تھا پھر میں نے اس کو سلائچ میں کاٹ لیا ہے اور یہ چار عدد میں نے ہری لیچی لے لیے اس کا میں پ خجور اٹھے دیں اسے پکنے لگے گے اور کھجور پکے بناتے ہیں آج کے بناتے ہیں ہمارے تھجور پکنا شروع ہو گئے ہیں بس یہ اس طریقے سے پکنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر بادام پسٹے ایک کر دیں گے بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے ہمیں ہلکا ہلکا سا ہم براون کر کے اس کو نکال دیں گے بس بس اسی تیل کے اندر ہم سوائیوں کو بھی غلابی کر لیں گے بھی اس میں ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے پچاس گرام بس اس لیے ہم یہ بادام پسٹے بھی فرائے کریں گے اور اپنا شیو خورما بھی اسی بھی میں بنائیں گے بس یہ ہمارے بادام پسٹے ہو گئے ہیں تھوڑا سا اور ہونے دیں گے ہم اس کو ہلکیاں کے غلابی ہو گئے ہیں بس اب ہم اس کو چولے پر سے اتار کے یہ بادام اور خجور نکال لیں گے اس میں سے ٹھیک ہے پھر اس میں ہم سوائیاں بھی براون کر دیں گے اس کے اندر ہم نے آئیٹ ڈال دیا ہے اب ہم اس سوائیوں کو براون کر لیں گے بہت تیز آنک نہیں رکھئے گا بلنا آپ کی سوائیاں جل جائیں گی اس کو ہم ہلکی آنچ پر ہلکا ہلکا سا براون کر لیں گے یہ ہماری سوائیاں براون ہو گئی ہیں اب ہم اس کا چولہ بن کر دیں گے دودھ کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اب ہم اس کا چولہ بن کر کے اس کے اندر دودھ ایٹ کر دیں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چھرم ہو گیا ہے یہ پینک پینک سی ہو گئی ہے ہماری سوائیاں اب ہم نے چولے کو بن کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے اپنا جو ہم نے ابھی ابھی اوبالا تھا دودھ کو کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا نہیں ڈالیں گے دودھ فورا پورا ایک ساتھ ڈال دیجئے گا بہت سے لوگوں کا دودھ پھٹ جاتا ہے آپ تھوڑا تھوڑا نہیں ڈالیں گے دودھ ایک ساتھ ڈال دیجئے گا تو آپ کا دودھ بلکل بھی نہیں پھٹے گا بس صرف چولہ بن کر رہا ہے میں نے اور اس کے اندر میں نے دودھ شامل کر دیا ہے بس اب ہم اس کے ساتھ ہی اس کے اندر چینی بھی ایٹ کر دیں گے دودھ ہم نے اس میں ڈالا ہے اب ہم نے اس میں چینی بھی ایٹ کر دی ہے اب ہم اس کے اندر یہ ہری الائچی جو ہم نے پیسنی تھی اس کو بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اب ذرا جب یہ پکنے لگے گا تو ہم اس کے اندر دھجور ایٹ کر دیں گے بہت سیمپل شیر قربہ ہے اور یہ اتنا مزیدار بنے گا جب آپ اپنے گھروں میں بنائیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا جب یہ پکنے لگے گا تو ہم اس میں خجور ایٹ کر دیں گے اور تھوڑے سے بادام ہمارا شروع قربہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اسی سٹیج پہ یہ خجور اور تھوڑے سے بادام ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو پانچ منٹ مزید پکائیں گے بہت زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے شروع قربہ کو اب اس کو ہم بس پانچ منٹ چولے پہ رکھیں گے پھر ہم اس کا چولہ بن کر دیں گے خجور ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں شروع قربہ کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کا چولہ بن کر دیں گے کیا ہے ちاکہ اس کی اسپریم نکل جائے اور اس کو کورا رکھیں گے کیونکہ ہمیں اس میں فریش کرو کھول آنے ہیłe اقوہ ٹی ml张 مناہوس رزے ہونے ایک ٹو ٹیبل سپون میں نے فریش کرو لے رہی تھی بس یہ ہم اس میں ایک کر دیں گے اب اس کو اچھا سا میکس کر لی جیے گا بلکل اچھی سی اس کے اندر میکس ہو جانی چاہیے ہماری کلیم نہ اس طریقے سے آپ ہلایے گا تو یہ اچھی سی میکس ہو جائے گی ہماری کلیم کتنی اچھی سی میکس ہو گئی ہے ہمارے شیر خورمے کے اندر بس یہ ہمارا شیر خورمہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو باول کے اندر نکال لیتے ہیں اس میں ہمیں تمام شیر خورمہ وہ بوائل پورا ہم نے اس کے اندر ایک کر دیا اپنا شیر خورمہ ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر جو باپی ہمارے بادام پستے بچے ہوئے ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سا شیر خورمہ تیار ہے لیکن فرمز ہمارا گرم گرم شیر خورمہ تیار ہو گیا ہے میں نے آپ کو یہ ایک کیلو کا بتایا ہے آپ اسی میتھڈ سے بلکل جتنا بھی چاہیں بنا سکتے ہیں دو کیلو تین کیلو آپ کو میں نے چینی بتائیے وہ بلکل پرفیکٹ میٹھا ہے اس میں لیکن اگر آپ کم میٹھا تھاتے ہیں تو آپ کم میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو آپ لوگ آپ کے عید پر میرا یہ شیر خورمہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا اگر پسند آئے تو آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میرا بنائے ہوا شیر خورمہ آپ لوگوں کے گھروں میں کیسا بنا اور آپ سب لوگوں نے آپ کی کتنی دارف کی ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر اچھا بنے تو کومنٹس کرنا نہیں بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور عید مبائل